نمشکار آدھا میں خوشبو اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز تو دنیا بھر کی تمام خبروں سے ہم آپ کو روبرو کراتے رہتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے جڑی ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں چرچائیں زوروں سے ہیں یعنی ایران کے راسترپتی نے چین کا دور آتیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پلپل نیوز کے ایڈیٹر نتیم اکرم موجود ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہے کہ ایران اور چین کے بیچ جو قریبی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے کیا معاینے ہیں تو ننیم میں زیادہ نہ سوال اثر ودر گھوماتے ہوئے میں سیدھا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایران کے راسترپتی نے جس طریقے سے چین کا دورہ کیا ہے اس کے بعد کئی طرح کی اپوائے مارکٹ میں تیز ہو گئی ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو دورہ ہے چین کا ایران کے راسترپتی کا اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے خوشبو سب سے پہلے اگر میں بتاؤں کہ چین کا جو دورہ کیا گیا ہے ہر طور پر ایران کے راسترپتی ابراہیم رئیسی دورہ اور یہ دورہ جو ہے خود ایران کی طرف سے نہیں یہ دورہ کا آئیوجن جو ہے خود چین کے راسترپتی کے دورہ کیا گیا جو کہیں شی جنپنگ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جو ہیں ہم اپنے گھٹ جوڑ کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں دیش وہ ہیں جو امریکہ کے پوری طریقے سے دباب میں رہے ہیں کس طریقے سے امریکہ نے تمام طریقے کی پابندیاں چین کے اوپر لگانے کی کوشش کی کیسے ایران کے اوپر پابندیاں لگائے گئیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر تمام پرتیبند لگے پر اب جو ہے امریکہ کے اس خدکندے سے جو کھاڑی دیش ہے خاص طور پر چین ہوا یہ لوگ جو ہے باہت نکلنے لگے ہیں اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے امریکہ کو بھی للکارنے کا کام کرتے رہی ہیں اور یہ دورہ جو ہے اسی معنی میں دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر چین کی اور ایران کی جو ہے وہ امریکہ کے راشترپتری کو پوری طریقے سے للکار رہے کیونکہ ہم نے یہ تمام خبریں دیکھی ہے کہ جس طریقے سے اپنے نیوکلیر کو پرمانو ہتھیار کو تیار کر رہا ہے ایران اور اس پر پوری طریقے سے کہ یہ نہیں کر سکتے اور پھر امریکہ کی اس کے اوپر پابندیاں لگانا یہ چیزوں سے اب جو تمام ملک ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ ہم جس بھی دیش کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے وہ ہمارے اشارے پر کام کرنا شروع کر دے گا پر ایران نے اس تلسن کو توڑنے کا کام کیا ہے کیونکہ اگر آپ ہمیں پوری طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہم جسے آپ کا 36 کا آکڑا چھد رہا ہے ہم اسی کے ساتھ کرنے تے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ میں اپنی ریپورٹ میں بار بار ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ دشمن کا دشمن سب سے بڑا دوست ہوتا ہے اور یہ ملاقات وہی ہے اور اس ملاقات کے دوران جو ہے بیس سمجھوتوں پر ہستاک شروع ہوئے جو کہ دونوں دیشوں میں بیپار کو پوری طریقے سے بازد کرے گا پوری طریقے سے اسے سنچالن روپ میں لائے گا تو وہیں چار سو کروڑ روپے کا نیویش جو ہے وہ چین دوارہ ایران میں کیا جائے گا تو ایک بڑی مجبوتی جو ہے خاص طور پر ایران کو ملے گی اور جب ایران کو یہ بڑی مجبوتی ملے گی تو وہ کسی اس کو بھی لڑکار نے دیئے پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رہیسی بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اور اس سے پہلے حسن روحانی بھی یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہ چھڑیے اگر آپ ہمیں چھڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑنے والے بالکل نہیں ہیں نریم اسی کے ساتھ ایک سوال لگتار اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ امریکہ اور ازرائیل کے لیے یہ جو ملاقات ہے وہ کیسے خطری کی نشان کی طرح اسے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ خوشوہر ساتھ مہینے میں سمجھا جائے کہ ازرائیل کی جو پوری طریقے سے رنگیتی رہی ہے وہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے والی رہی ہے ایک طرف تو دنیا میڈل اس میں ازرائیل آتا ہے اس کو پوری طریقے سے امریکہ اور ازرائیل گوشت کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت ہیں اور ازرائیل اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی دیش کو چھٹکی میں مسل کر کے رکھ دے گا جو کی پہلے کے کئی سارے سٹیٹمنٹ ایسے ازرائیل کی طرف سے آئیں پر ہم نے یہ دیکھا ہے جس طریقے سے ایران فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کے حق اور حقوق کے لیے تمام طریقے سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ ازرائیل کے لیے گھرا جھتکا ہے کیونکہ ازرائیل اور امریکہ کے سمبند ہر کسی کے سامنے ہیں اور جس طرح سے ایران کے اوپر یہ پریشر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اب امریکہ کے مقابلے میں کون سا دیش آ کر کھڑا ہو رہا ہے وہ رشیہ بھی کھڑا ہو رہا ہے تو وہیں آپ دیکھیں گے کہ چین بھی کھڑا ہو رہا ہے اور جب امریکہ کے ٹکر میں یہ دونوں دیش آ رہے ہیں تو جن کو آپ دمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان دیشوں کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے رہے ہیں اور اب اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اگر چین کا پوری طریقے سے سپورٹ اسے ملتا ہے رشیہ کا پوری طریقے سے سپورٹ وہ ملتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک طاقتور دیش کے روپ میں ابر سکتا ہے اور جب وہ طاقتور دیش کے روپ میں ابرے گا کیونکہ آپ تو اسے ایک چھوٹا دیش شمستے تھے جس کو چھٹکی میں مسل سکتے تھے پر جب وہ طاقتور دیش من کر کے ابرے گا تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہی منڈر آئے گا کیونکہ دنیا بر کی پولیسے میں اسرائیل کے طریقے سے اعلام کابروت کرتا ہوا رہا ہے یہ بھی چہرہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ اس لیے یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے اسرائیل کے لیے بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن آدی مجھے کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیتے دسمبر میں چین کا جو دورہ تھا جو دورہ کیا تھا وہ سعودی عرب میں ان کا دورہ تھا لیکن چین اب تمام میڈل ایسٹ سعودی عرب سیدھا طرح کھاڑی دیشوں کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسے کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے خوشبو جیسے کی بات کی گئی ہے کہ پہلے کے سمیں جب امریکہ کی اگر رن نیتی کی بات کریں تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کریں اگر آپ ہمارے سمجھوتے کو ٹھکرائیں گے تو ہم نے عرب کا کیا ہش کیا ہے یہ دیش اور دنیا کے سامنے ہیں ہم کسی بھی دیش کے اوپر چڑھائی کر دیں گے یہ کہتا ہے کہ بھائیسہ وہ تو آتنگوات کو پنپا رہے ہیں آتنگوات کو ختم کرنے کے نام پر تمام طریقے کے درامے بات امریکہ ہر بار کرتا ہوا دکھائی گیا پر اب یہ تمام چیزیں تمام پہلو بدل چکے ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ ایران کا چین کا دورہ کرنا اور خاص طور پر جب چھتیس کا آخرہ چل رہا تھا سعودی عرب اور خاص طور پر امریکہ کا امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن جب وہاں پہنچے تھے تو کس طریقے سے ان کا فیقہ سواگت سعودی عرب میں ہوا یہ تصویر دنیا کے سامنے تھی کیونکہ بار بار جو ہے سعودی عرب کے اوپر پریشر بنانے کی کوشش امریکہ کر رہا تھا کہ وہ ہمارے من کے مطابق تیل کے داموں کو ہمیں پیچے سعودی عرب نے اس کے لیے منع کیا تو وہ پوری طریقے سے کھسیانی بلی خمبہ نوچے والا حساب کتاب ہو گیا اور جب لگا تار کیونکہ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ سعودی عرب سعودی پرنس کو جمال خاشکوگی والے مامنے میں ہسیتنے کی انٹرنیشنل لیون پر کوشش کی گئی تھی امریکہ دوارہ جس کا بطلہ یہاں سعودی عرب نے لیا اور جب کچھ دنوں بات چین کے راشتپتی سعودی عرب کے دورے پر پہنچے تو کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا کس طریقے سے گرام جوشی سے دونوں نیتا ملے اور جو بڑے بڑے سمجھوتے ہوئے وہ ایک کہیں نہ کہیں کلارہ جھکا تھا خاص طور پر امریکہ کے لیے کیونکہ امریکہ نے کبھی یہ کلپنا نہیں کی تھی کہ جن مسلم دیشوں کے اوپر وہ دھاگ بیٹے سمجھ سے بنانے کی کوشش کرائے یا جو مسلم دیش اس کے چونگل میں تھے وہ اب اس سے آزاد ہونے لگے ہیں وہ چین کی طرف بڑھنے لگے ہیں وہ رشیہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں ندیم اسی کے ساتھ چین کی نے ابھی بیٹے دنوں افغانستان کو بھی پرانچے نے مدد کیا ہے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پوری طریقے سے پرانچے لی افغانستان کی طرف پر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ چین آگے بڑھ رہا ہے اپنی تمام پابر دکھاتے ہوئے افغانستان کی طرف لیکن جب افغانستان کی بات آتی ہے تو ہر کوئی بھوئے چڑھا کر شک کی نگاہوں سے افغانستان کو دیکھتے ہیں تو چین کا آرکھک نوے جو افغانستان میں ہوا ہے اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کچھ بو اگر سری اس کو سمجھنے کی باتیں کرنے کی کوشش کریں تو امریکہ 20 سال تر خاص طور پر یہ کہہ کر کہ افغانستان کی سرزمی پر اپنے جوانوں کو لڑاتا رہا کہ ہم آتنگوات کو اور تالیبان کو ختم کرنے کے مقصد سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور آج افغانستان کی سرزمی پر وہی تالیبان جو ہے سکتا پر قابض ہے اور جب تالیبان سکتا پر قابض ہوا تو امریکہ نے چاہا کہ آپ سکتا پر آ بھی گئے تو ہم جو ہے آپ کو سرکار نہیں چلانے دیں گے جب آپ پوری طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنی ہی پائیں گے ڈیولپ کرنے ہی پائیں گے تو آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی جو کہ امریکہ نے پولیسی بنانے کی کوشش کی پر اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ چین کا رہا جو کہ کئی دیشوں نے ابھی تک مانتہ تالیبانی سرکار کو نہیں دیئے پر ایسے میں چین کے دورہ کرنے کے لیے پہنچے تھے خاص طور پر کئی تالیبانی لیتا جو کہ چین پہنچے پھر چین کے ویدیش منتری اگر دورہ کرنے پہنچے تو وہ افغانیستان پہنچے تالیبان کے نیتاؤں سے ملاقات کی جب یہ ملاقات کا دور اور یہ سلسلہ جاری رہا تو اسی پیچ کئی نویش کمپنیاں جو ہیں چین کی وہاں پہنچے جہاں پر تقریبا تقریبا ساڑھے چھے سو کروڑ روپے کا ایک سمجھوتہ کیا گیا جو کہ پچیس تیس سال تک کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر اتنے بڑی رقم تالیبانی سرکار کو یا افغانستان کو لیے دی جاتی ہے تو اس کا اثر یہی پڑنے والا ہے کہ وہ ڈیولوکمنٹ کی طرح پڑھیں گے اور یہ جتنے بھی دیش اگر میں نام گناہ رہا ہوں ایران ہوا سعودی عرب ہوا خاتور پر افغانستان ہوا یہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی نیتی کا شکار رہی ہے اور اب وہ اس نیتی کے شکار سے پار پانے لگے ہیں تو تصویریں سامنے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر زیادہ ظلم کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ٹکر دینے کیلئے کوئی دیش سامنے آئے گا جس کی وقت میں مسلم دیش چین اور رشیا کو دیکھتے ہو دکھائی دیلیں اسی کے ساتھ سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام خاری دیش افغانستان اور تمام لوگوں کی قریبیوں کا اثر بھارت کو لے کر چین کے ساتھ کیا پڑھے گا بھارت کو لے کر کی خاص طور پر دیکھا جائے کیونکہ جب اگر ہم بات کریں ایران اور بھارت کے سمبند کی وہ سمبند کہیں نہ کہیں اب صدرے ہیں کیونکہ بیتے تین سال پہلے کی ایک آئٹیکل کی بات کروں تو امریکہ نے ایک بھارت نے ایران کے ساتھ میں ایک سمبند کو توڑ دیا تھا اور اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی پلٹوار ہوا تھا کہ اس میں کئی بڑے سمجھوتوں کو رد کر دیا تھا اور یہ ساری چیزیں بھارت سرکار توڑا کی گئی خاص طور پر ڈانالڈ ٹرم کی اب ڈانالڈ ٹرم تو ستہ پر کابض رہے نہیں جو ان کی وجہ سے بھارت سرکار کے رشتے بگڑے کچھ دیشوں سے اب اس کو کہیں نہ کہیں ضرورت کرنے کی کوشش کی گئی چکی ایران کے ساتھ بھی بھارت چلنا چاہ رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا تیہی نریات اگر کوئی دیش بھارت سرکار کو دے رہا ہے تو وہ خاص طور پر ایران ہے ایران کے ساتھ اسے سمبند اپنے مجبوط کرنے پڑیں گے اور اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو چین کی دخل اندازی اب ہو چکی ہے ہمارے بھارت اور چین کے سمبند کیسے چل رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے زیدہ ظاہر ہیں کہ چین لگاتار جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت سرکار کے اوپر ایک بڑا پریشر بنائے اور یہی سمبند ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں وہ تصمیریں سامنے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے کیسے سمبند چل رہے ہیں وہ بھی ہے اب انہی دیشوں کے ساتھ چین کا گھڑ جوڑ بننے لگا ہے جو کہ بھارت سرکار کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے ندین جنہوں نے تمام ایران چین کے دورے کو دیکھ کی باری کیوں کو آپ کے سامنے رکھا اور جس طرح سے چین کی اب جو انٹرسٹ ہے وہ تمام خاری دیشوں کو لے کر نزدیکیاں بڑھانے والا ہے تو جو ستائے ہوئے ملک ہیں وہ اب وکلپ کے طور پر چین کی طرف آگے بڑھنے لگے ہیں اور اسی کے بیچ رسا کسے کا دور بھارت اور چین کے بیچ کے سمبندوں میں جس طریقے سے بنا ہوا ہے اس کی تصویر کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کیسے لگیے رپورٹ کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا ساتھی چانل کو سسکرائب کرنا جوائن کرنا لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا شکریہ